در احمد اللہ بینیفیسنٹ و بینیفیسنٹ مرسیفل میرے دیر سٹوڈنٹس و میرے دیر فرنڈس اسلام علیکم یہ میرا مشکلہ ہے مختلف قسم کی چیزیں پکانا جیسا کہ رن کا گوشت وینیزن، بیف، متن خاص طور پر جنگلی کبوتر میں بہتا ہوں کہ میں بہتا ہوں کہ میں بہتا ہوں اور ہمونکر میں بہتا ہوں کہ اگر میں بہتا ہوں کہ میں بہتا ہے کہ جب تینک کریں سکاؤڈ ہے اب سکاؤڈ ہے اب تینک کریں اور اسے دکھلے پیش کرپک جاندیں پسکر لیں یہ ہے میرے پیارے دوستو اور میرے پیارے سٹوڈنٹس جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم مینے آپ کو سکاؤڈ جانگلی کبوتر کا گوشت پکانا سکاؤں گا میں نے آگے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی چیزیں میں نے آج تک پکا کے کھائیں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح کہ شترمور کا گوشت ہے مٹن ہے اچھا جی جنگلی خرگوشت کا گوشت ہے جس کو آپ حیب کہتے ہیں انگلیش میں لیکن مجھے سب سے زیادہ جنگلی کبوتروں اور دفظ فاختاؤں کا گوشت پسند ہے ویسے آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کر آپ کو نہیں بتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جو پیارے آقا ہیں عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پرندوں کا گوشت پسند تھا پرندوں کے گوشت میں پیدے ہوتے ہیں نقصان ایک بھی نہیں اور پرندوں کے گوشت میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگلی کبوتر اور فاختہ ان کا گوشت میں آپ پہلے گمڑ پا رہے ہیں تو نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا فاختاؤں کا گوشت بھی پکانا سہم ہی ہے سہم ہی ریسپی ہے لیکن یہاں آج میں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فریش گوشت ہوتا ہے یہ جنگلی کبوتروں کا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آپ مٹھی کو مٹھی کی ہنڈی کو ہم چولے پر کھڑاتے ہیں تو جو گوشت ہوتا ہے نا بلخصوص اس طرح کا جنگلی کبوتروں کا آسٹریچ کا یعنی شترمر کا تو یہ جو گوشت ہوتا ہے یہ جو میں مٹھی کے ہنڈی میں پکائیں تو سب سے زیادہ نزیز ہوتا ہے جی جناب تو اب ہم اس میں اوئل ڈال رہی ہیں ویسے یہ گی میں زیادہ اچھے پکتے ہیں جنگلی کبوتر لیکن چلے آج اوئل میں اسی ویسے میں تو زیادہ تارہ دیسی گی میں پکاتا ہوں لیکن چلے آج اسی سے گزارہ کرتے ہیں ہاں جی جناب تو اب اوئل گرب ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اور اب اس کو ہم جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتا ہم اس کو فرائی کریں گے یہی پہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ آہستہ آہستہ جو پیاز ہے یہ براؤن ہو رہی ہے تو ایک اور بات میں آپ کو آج ایک چھوٹی سکھی پہ بتاتا چلوں کہ جب کبھی بھی آپ کوئی بھی چیز بکائیں گے کوئی بھی کوکنگ کریں تو یہ جو چمچ ہے نا یہ انٹی کلاک وائز چلنی چاہیے ٹھیک ہے انٹی کلاک وائز یعنی گڑی اس طرف چلتی ہے نا تو آپ بھی اس کو اس طرح لائیں گے ایسے جب آپ کو اس کو اس طرح انٹی کلاک وائز چلائیں گے نا تو اس طرح کھانا زیادہ تیسٹی بنے گا اور ہاں بھی مسلم ٹھیک ہے یو مستی رسائٹ درودے پار ٹھیک ہے اس طرح ڈی اور زیادہ تیسٹی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ جانس میں ٹیسٹ ڈال دیتا ہے برکت بھی ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ٹیسٹ بھی ڈال دیتا ہے یہ دیکھیں میں انٹی کلاک وائز کو گما رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیاس جو ہے یہ اب ہیشتہ ہیشتہ بلون ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پنک ہے ہم آپ اس کو ری تھوڑا سا پھونیں گے اور پھر ادرک اور لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اس میں ڈالیں گے بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا جی یہ بلکل جو ہے نا 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 اور ایک اور بات میں آپ کو اکتاتا چلوں کہ یہ جو کلے پاٹ ہوتے ہیں یعنی کہ مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں جو ککنگ ہوتی ہے ہوتی تو سلو ہے لیکن بہت ایدھا ٹی ہوتی ہے سلو ہے ڈالیں گے ڈالیں گے سلو ہے اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے یہ لسن اور ادرک ہے مکس ہے یہ ہے یہ سکتے ہیں اندارہ جب اللہ کچھ گنچ میں سکتا ہے کیا کرنے کچھ گنچ میں سکتا ہے ہم اس میں کٹویت بات لے سکتا ہے ہم آل سکتا ہے اب ہم اس کو تھوڑی لیر بھونیں گے اور پھر کچھ مسالے ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے جی تو اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ اب دیکھیں جی میں اس میں شامل کر رہا ہوں آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ کی نمک اور ایک چمچ خشک دنیا اور آدھا چمچ سوری میں تھی میں تو ایسے در مرچے جو ہے نا ریڈ چلی ایک چمچ استعمال کرو ایٹ اپ تو یو یہ ایٹ اپ تو یور ٹیسٹ کے آپ کتنی ڈیٹ ڈالتے ہیں آدھی ڈالتے ہیں یا بلیک پیفر ڈالتے ہیں جو آپ کی مردی ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈال دیں جائے آپ دیکھیں جی اب کلے پارٹ میں یہ جو مسالے سے تیار ہو رہے ہیں آپ کی شکل دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اس کا بینہ کچھ سکتے ہیں یا بی راخت یا بیرین کو سکتے ہیں آپ کی شکل دیکھیں جو یا دیکھیں جی جنگلی کموتروں کا گوشت ہے اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں اس میں ڈالے لگا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح یہ میں نے دویا ہوا ہے اچھی طرح دولا ہوا ہے دیکھئے جوگ کی کھونگ 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 موسیقی 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 یعنی کہ ہم اس کو اچھی طرح بھونے گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی دیکھیں کہ مٹھی کے برتل کا اپنا ہی مزہ آپ ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ چمہ جو چال رہی گیا یہ انٹی کلاک باز چال رہی گیا یہ جو جنگلی کبوتروں کا گوشت ہوتا ہے رجی یہ باقی جتنی بھی چیزوں کے گوشت ہوتے ہیں جتنے بھی برندوں کے یا چھیک ہے جنوروں کے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اب یہ تقریباً 10 سے 12 منٹ گزر چکے ہیں کہ اس گوشت کو یہاں تو اب ہم اس میں تقریباً ایک کٹیوی خریمکس ڈالیں گے یہ لے گے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اور میں نے جو سبب دیا تھا آپ کو کیلئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹی کلاک باز چل رہا ہے ایس سے اس کو کبھی نبولیگا ہونے موسیقی 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 اب تقریبا یہ تین گلاف کانی کے اس میں ڈالیں گے اور پچیس منٹ تک اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے موسیقی 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 اس طرح انٹی کلاک وائز اس کو اس طرح ٹھیک ہے چمچ اس میں پھیر کے اب ہم اس کو نو وی ارگانا لئے رہی پچیس منٹ ٹھیک کرتے ہیں انہیس کو ڈک کر آن میں نے آن طرح کر دیا ہے یعنی حال کی آنچ پا تقریبا پچیس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلی کبوتر تیار ہوگی یا نہیں یہ تو بلکل تیار ہیں جی یہ بلکل تیار ہیں اب ہم اس طرح کریں گے کہ ان کے اوپر دراصل میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ واقعی تیار ہوگئے ہیں جی بس اللہ کے فضل سے جو بلکل تیار ہیں اب نیلا دنیا ہم ان کے اوپر چھڑکیں گے جنگلی کبوتروں کا گوشت یعنی کہ جنگلی کبوتر تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر سبز دنیا چھڑکیں گے لیں جی ماشااللہ جی دیکھیں جی کتنا پیارا کل ہے لیں جی اس کا یہ بلکل تیار ہوگا ہے جی یہ بلکل تیار ہوگا ہے جی ہاں جی ہاں جی تو ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ اکثر اوقات مجھے یہ کہتے تھے سارے تمہیں لیکن زیادہ کچھ جو میرے طالب علم تھے تو اکثر اوقات مجھے کہتے تھے کہ سار آپ انگلیش کے لیکچرز تو بڑے اچھے دیتے ہیں تو کبھی ہمیں کوکنگ بھی سکھائیں تو پتہ نہیں میں نے تو اپنی میں پوری کوشش کی ہے اب پتہ نہیں آپ کو یہ میرا پکانے کا انداز پسند آئے گا یا نہیں کوکنگ سکھانے کا انداز پسند آئے گا یا نہیں پسند آئے گا یا ہمارے گا یا نہیں موسیقی